اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے یہ زبردستہ ویلوگ لے کرائیں ہوں اچھا جی ویلوگ ہے فرائیڈے کا اور جیزا کہ میری نا یعنی پچھلے دنوں بلکل بھی طبیعت ٹیک نہیں تھی بہت زیادہ بخار تھا نزلہ زکام کانسی اور سب کچھ تھا یعنی جو سردیوں میں سمٹمز ہوتے ہیں بخار کے تو بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی اس دوران ظاہر ہے کہ میں ریکارڈنگ وغیرہ بھی نہیں کرتی رہی اور بلکل بھی میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ظاہر ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ میں نے فرائیڈے کو تھوڑا بہت جتنا بھی مجھ سے ریکارڈ ہو سکا میں نے ریکارڈ کیا اور باقی میری سسٹر نے میرے لئے ریکارڈ کیا تاکہ میں اٹلیسٹ ویلوگ جو ہے وہ بنا سکوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو کہا یہاں پر جی صبح صبح میں نے ناشتہ جو ہے وہ کیا تھا اور کمفرٹر میں بہٹ کر ہی کیا تھا یعنی کمفرٹر وغیرہ میں نے اوڑا ہوا تھا خود پہ اور اس آتھ میں میں ناشتہ جو ہے وہ کر رہی تھی کیونکہ کافی زیادہ مجھے سرتی جو ہے وہ فیلو ہو رہی تھی اچھا تو یہاں پر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد سبزیاں جو ہے وہ آ گئی تھی اور کافی زیادہ ماشاءاللہ سے ہم سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ لے کر آئے تھے کیونکہ یہ سبزیاں کافی زیادہ فریش ہوتی ہیں اور یہ ہمارے قریب سے نہیں ملتی کافی دور سے ملتی ہیں تو اس وجہ سے نا ہم کچھ ایکسٹرا بھی لے آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ سیلوڈ وغیرہ بھی کھائی جاتی ہے اور آلو وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں ہونی چاہیے کسی بھی سبزی وغیرہ میں چلی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جی کچھ ہم ایکسٹرا ہی سبزیاں لے کر آتے ہیں کیونکہ کافی دور ہے ان کی شاپ اور ان سے کافی فریش مل جاتی ہیں اس وجہ سے نا پھر جب بھی ہمارا جانا ہو تو ہم زیادہ ہی لے کر آتے ہیں تو خیر آج ہم ہوت اینڈ سوڈ سوپ بھی بنانے لگے تھے تو اس کے لئے بھی سبزیوں کی ضرورت تھی تو اس وجہ سے ہم اسپیشلی جا کر لے کر آئے تاکہ سوپ جو ہے کافی اچھا مزے کا بنے تو خیر یہاں پر بس وہی بننے لگا تھا اور یہ ریکارڈنگ میں نہیں کر رہی کیونکہ میری سسٹر نے میرے لئے ریکارڈ کی تھی تاکہ میں ولوگ بنا سکوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت مجھے کافی زیادہ ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی تو میں کمفرٹر میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکوں ادروائز میں نے سٹارٹ یعنی ولوگ کا کر لیا تھا اور صبح یعنی میں نے بریک فاسٹ کا بھی بنایا پھر یہاں پر سبزیوں وغیرہ کبھی میں نہیں کلپ بنایا لیکن اس کے بعد بالکل بھی مجھ میں ہمت نہیں نہیں تو پھر اس کے بعد میری سسٹر نہیں میرے لیٹی ریکارڈنگ جو ہے وہ کی کہا یہاں پر جی سوپ کہنا بڑا آسان ہے کہ سوپ بنا لیں سوپ بنا لیں فٹا فٹ سے بن جاتا ہے ایسے ویسے لیکن اس کے لئے سبزیاں وغیرہ کٹ کرنی ہوتی ہیں پھر جی جو چکن اس کے لئے بنانا ہوتا ہے اس کو ریشہ کرنا ہوتا ہے اور سب کچھ یعنی کافی زیادہ کام ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فٹا فٹ سے ہی سوپ بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو فٹا فٹ سے اس کے لئے سوپ بنا دیں یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں تو پھر کافی آسان ہو جاتا ہے یعنی چکن سٹرک بنا ہوا ہے پھر سبزیاں کٹ ہوئی ہوئی ہیں تو یہ بہت کام آسان ہو جاتا ہے ادروائز اس کام کو اگر سیرے سے کرنا ہو سبزیاں بھی کٹ کرنی ہیں یخنی بھی بنانی ہیں سب کچھ کرنا ہے تو کافی زیادہ ٹائم اس پر لگ جاتا ہے تو یہاں پر میری سسٹر صبح صحیح لگی ہوئی تھی اس کام میں کیونکہ آج ہم نے سوچا ہوا تھا کہ آج نا ہم تو پہر میں یعنی فرائیڈے تھا آج تو پہر میں ہم نا سوپ بھی پی لیں گے اور رات کو ہم چکن پلاو جو ہے وہ بنائیں گے تو اس کی یخنی بنانی تھی تو پلاو کے لئے یخنی جو ہے وہ بنانی تھی اور اس کے لئے الگ سے یخنی بنی ہے کیونکہ بلکل ہم نے پلاو کی طرح ہی اس کی یخنی بنائی ہے لیکن اس پہ کھڑے مسالے نہیں گئے یعنی اس پہ پیاز لسن ادھرک تو کیا ہے لیکن جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں وہ نہیں گئے جو کہ یخنی بھی جاتے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سی یخنی تھی یہ الگ سے بنائی اور پلاو کے لئے الگ سے بنائی تو یخنی بناتے ہوئے ہم نے اس پہ نمک اور کالی مرچے پی آئڈ کی تھی یعنی میرے سسٹر نے اور انہوں نے ظاہر ایک مجھے ریسپی بتائی ہے تو اس پہ جس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر انہوں نے یخنی جو ہے وہ اس طرح سے ریڈی کر لی تھی اور ساتھ ساتھ ابھی اس یخنی میں بند گوپی جائے گی اور گاجر جائے گی ایک ایک پاو یہ گئی تھی اور ایک کلو چکن کی ہم نے یخنی جو ہے ریڈی کی تھی اور چکن میں ہم نے چکن ونگز لیے تھے کیونکہ اس سے کافی زیادہ مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور کھانے میں بھی وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے یعنی وہ بوٹی جو ہے زیادہ ہم سے کھائی جاتی ہے اتروائز بون لیس بگرہ کی بنائیں نا تو وہ کافی زیادہ ہار سی لگتی ہے اور کھانے میں بھی نا یعنی اس کو چبانا پڑتا ہے بہت زیادہ تو وہ اچھی نہیں لگتی تو اس طرح سے ہم جب بھی بناتے ہیں تو چکن ونگز سے ہی بناتے ہیں کافی زیادہ مزے کا سوپ بنتا ہے تو اس طرح سے چکن کی یخنی جو ہے وہ ہم نے الگ کر لی یعنی اس پہ سپیاز لسن وگرہ ہٹا دیا اور اس پہ سبزیاں جو ہے وہ ایک ایک دو دو منٹ کے بعد ہم نے ایڈ کی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نمک اور کالی مرچے جانی ہے ہز میں ضرورت ایڈ کر لیں ہم نے ہاف آف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا تھا اس ٹائم پر اور تین تین ٹیبل سپون اس میں سویا سوس اور سرکا جائے گا بہت زیادہ مزے کا یہ ہوت انڈ سور سوپ بنتا ہے بہت زیادہ اور طبیعت ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے مزہ آ جاتے پینے کا اور سردیوں میں تو یہ جب بھی کوئی بیمار ہوئی یا کچھ بھی ہو ویسے سردیاں ہو کوئی پارٹی ہے یا کچھ بھی تو یہ بنا ہو ایسے سٹارٹر یا ویسے بھی گھر میں کوئی چیز اگر آپ نے کھانا بگرہ نہیں بنانا تو سوپ بنا لیں تو بہت مزے کا لگتا ہے تو ہم تو اکثر اس طرح سے سردیوں میں ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرور لنچ میں بناتے ہیں یا ڈینر میں بھی بن جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بناتے ہیں کہ دوسرے دن بھی یہ لنچ میں یا جو میڈ موننکس نیک ہوتا ہے اس ٹائم پر ہم پی رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہے سبی کو اور شہان کو بھی کافی زیادہ پسند ہے تو اس کے لیے بھی پھر بنانا ہوتا ہے اور جب یہ سوپ بن جاتا ہے تو وہ تو بس تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بس سوپ جو ہے وہ پیتا رہتا ہے کہ سوپ جب تک فینش نہیں ہونا وہ پیتا رہتا ہے تو خیر یہاں پر یہ سبزیاں جیسے ہی سوفٹ ہوئی ہیں ہم نے اس پہ ایڈ کرنا ہے کون فلور تھوڑا سا کون فلور ہم نے لیا تھا تین چار ٹیبل سپون اس پہ پانی ایڈ کیا اور اس کو ہم نے اس پہ ایڈ کر دینا ہے جتنا اس کو ٹھیک کر رکھنا ہے اس حساب سے ہم نے ایک دفعہ دوبارہ بھی اس پہ ایڈ کیا تھا کیونکہ ہمیں تھوڑا سا لیکوٹی لگ رہا تھا تو پھر ہم نے اس کو اور زیادہ ٹھیک کیا تو خیر یہاں پر جی یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور جب یہ بالکل اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا جتنا ہمیں چاہیے ہے تو اس کے بعد ہم اس میں دو عدد انٹے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینٹ کے ایڈ کر دیتے ہیں تو خیر یہاں پر جی ابھی اس پہ ایکس جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ بوائل ایکس بھی جائیں گے تو وہ لاسٹ پہ جائیں گے اور یہ ہم پس ایڈ کرتے ہیں اور اس کو چمچ سے مکس کرتے ہیں تو خیر جتنی دیر میں یہ چکن ہوت اینڈ سوڈ سوپ ریٹی ہو رہا ہے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں with بیل آئیکون تاکہ اس طرح کے اچھے اچھے بھی لوگز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں اور آپ ان کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور جن لوگوں کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملتا وہ پلیز بیل آئیکون کو دوبارہ سے پریس کریں اور بیل آئیکون پریس کر کے رکھیں اور نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن ان تک پہنچ سکیں کیونکہ میری ویڈیوز پر کافی زیادہ کم ویوز آ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ بیل آئیکون پر دوبارہ سے کلک کریں اور نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور آپ میری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں تو یہاں پر جی سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور بہت زیادہ مزے کا بنا تھا یہاں پر دیکھیں مزے مزے سے میری سسٹر میرے لیے یہ بول میں دار رہی ہیں تاکہ گرما گرم میں اپنی سسٹر کو سوپ دے سکوں اور دھیروں دھیر دعائیں اس سے لے سکوں ایسی تو نینہ کہا گیا کہ بہنیں جو ہیں وہ ماں کا روپ ہوتی ہیں اور آپ کی کافی زیادہ کیئر کرتی ہیں تو خیر یہاں پر جی انہوں نے مجھے سوپ جو ہے وہ بنا کر دیا اور مجھے یہاں پر سرف کرنے بھی آئی تو مجھے بہت اچھا لگا بہت زیادہ تو خیر یہاں پر بہت زیادہ مزے کا سوپ ہم نے پیا اور آج کے دن کیا کہتے ہیں کہ لائٹ نے اور گیس اتنا زیادہ تنگ کیا میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پر میں اندھیرے میں اس لئے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ کتنا زیادہ ہم تنگ تھے آج کے دن کے لائٹ جو ہے جا رہی تھی آرہی تھی تو صبح کے ٹائم ایسا نہیں ہوا لیکن جیسے یعنی دوپہر ہوئی ہے دو بجے تو گیس چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ جو ہے وہ جانا سٹارٹ ہو گئی ہے ایک گھنٹہ آرہی تھی ایک گھنٹہ جا رہی تھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس طرح سے یعنی آنا جانا لگا ہوا تھا اس کا تو اس کے بعد جو گیس گئی ہے وہ دو بجے گئی ہے پانچ بجے آئی ہے تو ہم نے بنانا تھا گجریلا کیونکہ ظاہر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر بھی لوگ میں شیئر کرتی ہوں کہ ہم فرائیڈے کو کوئی نہ کوئی مٹھا جو ہے ضرور بناتے ہیں تو ہم نے یہ بنانا تھا تو گیس چلی گئی اور ہم نے کہا کہ چلو بھئی یہ تو پروگرام رہ گیا لیکن پھر جب گیس آئی ہم نے دھڑا دھڑا جو ہے وہ تیاری شروع کر دی کہ ہم نے گجریلا بنانا ہے کیونکہ ہم نے رات کو سوچا ہوا تھا کہ رات کو ہم بنائیں گے میتھا بھی اور ساتھ پلاو جو ہے وہ بنائیں گے تو پلاو کا بیسکلی میرا دل کر رہا تھا کہ میں پلاو کھاؤں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بخار ہوتینا تو بڑا دل کرتا کہ کوئی ایسی جیس کھائی جائے جو آپ کو پسند ہو تو میرا پلاو کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے سردی کی وجہ سے بنا کے دیا یہ میری فرمائش تھی میٹھا بنتا 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 پلاو بھی بنانا ضروری تھا میٹھا بھی بنانا ضروری تھا جیسی گیس آئی پانچ بجے ہم فٹا فٹ سے کاموں میں لگے فٹا فٹ سے پلاو کی تیاری کی اور ساتھ گچھرے جو بنانا سٹارٹ کر دیا الحمدلللہ یہ دونوں چیز اب بھی میں تھوڑا سا ایکٹیو ہوئی ہوں اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایکٹیو لی ویلوگ ریکارڈ کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے جوڑے رہنا میرے ویلوگ کے ساتھ کوئی بھی ویلوگ مس نہیں کرنا ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ رکھی گا اپنا دھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ